اسلام علیکم ناظرین جی این نیوز ایچڈی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹین نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر چشتیاں سے خبر شاول کرتے ہیں ہمارے ویوروچیف جنوبی پنجاب حافظ محمد پشیر سے چشتیاں مہکمہ پبلک ہیلتھ کے کارنامے سر چڑھ کر پولنے لگے اربو روپے کی لاغت سے تعمل کیا گیا شہر بھر میں سیورج کی نظام کو چلانے والا ڈسپوزل ناقص حکمت عملی کی وجہ سے فیل ہو گیا سیورج کے پانی کی مقدار میں اضافے سے پانی موٹروں کے اندر داخل لاکھوں روپوں کی مالیت کی موٹریں جل کر راکھ مزید جانتے ہیں حافظ محمد پشیر کی اس ریپورٹ میں جی بلکل چشتیاں مہکمہ پبلک ہیلتھ کے کارنامے سر چڑھ کر بولنے لگے اربو روپے کی لاغت سے تمید کیے گئے سیورج کو چلانے والا ڈسپوزل ناقص حکمت عملی کی وجہ سے فیل سیورج کا پانی اوور ہو کر موٹروں کے اندر داخل لاکھوں روپے مالیت کی موٹریں جل کر راکھ ڈسپوزل پر پانی کو دوسری جگہ منتقل کرنے والی سو کیوی موٹریں پانچ لاکھ روپے مالیت کے قریب ہیں اور دو عدد سٹھ کیوی موٹریں جل گئی مسلسل بیس روز سے بند ڈسپوزل کی وجہ سے شہر بھر پانی میں ڈوب گیا مونسون کی طفانی بارشوں کے پانی کے روک تھام کے لیے امرجنسی ایک ٹریکٹر کی مدد درکار روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں روپے کے ڈیزل کے اخراجات میں اضافہ ڈسپوزل پر ہونے والے نقصان پر پبلک ہیلت ایس دیو کا موقف دینے سے انکار اسسٹنٹ کمیشنر نے پبلک ہیلت کی ناقص حکمت عملی کا اقرار کر لیا اسسٹنٹ کمیشنر نے کہا کہ سیورج سسٹم نکارہ اور ڈسپوزل پر نقصان کا ذمہ دار پبلک ہیلتھ ہے علاقہ مکینوں کا خرد برد کرنے والے اناثر کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیمرہ مین ارشد حاشمی کے ساتھ حافظ محمد بشیر بیرو چیف جنوبی پجاب جی این نیوز